جی اسلام علیکم آج جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ ہمارا ٹینٹھ پی ایسی ہے فیصلہ باد کے اندر یہ بیسکلی فرائیڈے سیٹڈے سنڈے تین دن کے لیے ہم لوگوں نے دوبارہ سے اگین فیصلہ باد کے لوگوں کے لیے سرینہ کے اندر ایک ایونٹ اورگنائز کیا ہے پی ایسی یہاں پہ بیسکلی پچھلے دو دنوں کا فوٹ فال اگر دیکھیں تو جو ہمارے نارمل پی ایسیز کے اندر فوٹ فال تھا اس سے کافی زیادہ ہے اور اس کے ایک مین وجہ ہے بکوز باقی جتنے بھی میرے کولیگز ہیں انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو بتا دیا ہوگا کہ جی ہم نے یہاں پہ کوئی سولہ کے قریب پروجیکٹ ڈسپلے کی ہوئے ہیں پلس یہاں پہ ہمارے پاس زمین ڈیویلپمنٹس کے اپنے پروجیکٹ بھی ڈسپلے ہوئے ہیں یہاں پہ ڈیفرنٹ ویرائیٹیز کے ہمارے پاس پروجیکٹ ہیں اویلیبل ہیں جو کہ ہم نے یہاں پہ ڈسپلے کی ہوئے ہیں بٹ میں ایک چیز بڑا کلیر اور انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ دیکھیں اس وقت کے حالات میں جس طرح گلوبلی فینینشل کرائیس چل رہے ہیں پاکستان کے اندر کرائیس چل رہے ہیں ڈالر کی پرائیس اوپر سے اوپر جا رہی ہے فیول کی پرائیس اوپر جا رہی ہے یہ جو ہمارے جتنے بھی بزنسمن ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہیں اس کی جتنے بھی بائیرز ہیں جو ریل سٹیٹ میں کر رہے ہیں وہ بھی ہولڈ کر کے بیٹھے ہیں بکوز یہاں پہ کوئی ٹیکسز بھی انکریز ہو رہے ہیں جتنے لوگ پراپرٹی کے اندر انوالو ہوتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جب آپ آف لینڈ پراپرٹیز کے اندر جاتے ہیں تو اس میں آپ کو ٹیکسز کا پرابلم نہیں ہوتا پھر اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے بکوز آپ کے پاس اگر فنڈ پڑے ہوئے ہیں پیسہ پڑا ہوئے ہیں بینک کے اندر یا آپ کے پاس کوئی سیونگ ہے وہ دیکھیں تو وہ ڈی ویلی ہو رہا ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر پڑا ہے تو اس کو اگر آج آج سے پہلے کر دیکھیں تو آپ کے وان ایٹی سکس کے اوپر ڈالر تھا آپ ٹو فیفٹین کو ٹچ کر رہے ہیں ٹو 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 ٹچ کر رہے ہیں تو یہ ایک چیز ہے کہ آپ کے پاس اگر اپرچونٹی ہے اور آپ کے پاس سیونگ ہے تو یہ بیسٹ آپشن ہے کہ آپ کو کوئی ریل سٹیٹ میں انویسٹ کریں اور ایسے ریل سٹیٹ پروجیکس میں انویسٹ کریں جہاں پہ آپ کو اس کے ریٹرنز بھی مل رہے ہوں آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو اس کے آپ کے ایکسپیکٹیشن کے مطابق آپ اس کے ریٹرنز مل رہے ہوں پلس آپ کی جو سیونگ ہے وہ بھی اپریشیٹ کر رہی ہو ہمارے پاس جتنے بھی پروجیکس ہیں الحمدللہ یہ سارے کے سارے اپرووڈ پروجیکس ہیں سپیشلی فیصلہ باد کے اندر ہمارے پاس کمرشل کے اپارٹمنٹس ہیں ہمارے پاس پروٹس کے پروجیکس ہیں ہمارے پاس ملتان کے پروجیکس ہم نے یہاں پہ ڈسپلی کے ہوئے ہیں ہم نے لاہور کے پروجیکس یہاں پہ ڈسپلی کے ہوئے ہیں ہم نے اسلامباد کے پروجیکس یہاں پہ ڈسپلی کے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائیں دو دن ہمیں کافی اچھا فوٹ فال مل ہے ہم لوگوں نے یہاں پہ لوگوں کو ایڈوکیٹ کیا ہے ہم نے پراپٹی کی جتنی بھی ہمارے پاس آف لینڈ پراپٹیز ہیں یا کیش پہ جو پراپٹیز ہمارے پاس آویلیبل ہیں وہ ان کے ساتھ شیئر کیا ہے اور کافی اچھی بائنگ ہوئی ہے لیکن لوگوں کے پاس ایک ہی آپشن ہے اور وہ ہے ریال سٹیٹ لیکن جب آپ ریال سٹیٹ میں جب بھی انویسمنٹ کرتے ہیں تو آفٹر 3 یارز آفٹر 4 یارز آپ کو آلموس ڈبل گین ملتا ہے اس کے اوپر ہنڈڈ پرسنٹ گین ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی جو سیونگ ہے وہ اپریشیئٹ ہوتی ہے آپ کے پاس اگر آج آپ نے ایک کروڑ کی انویسمنٹ کیا ہے تو تین سال تک آپ ایک کروڑ دے رہے ہوتے ہیں اور تین سال بعد وہی آپ کی پراپٹی دو کروڑ دو کروڑ سے ڈیٹھ کروڑ سے دو کروڑ آپ کو گین دے کے جاتی ہے تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے آپ یہاں پہ سرینہ میں تشریف لائیں یہاں پہ ہمارے سارے کے سارے جتنے بھی ٹیم میمبرز ہیں وہ سارے ایکسپورٹ ہیں ریل سٹیٹ کے پروفیشنل ہی آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کریں گے آپ کو پراپٹیز کے بارے میں جو یہاں پہ ڈسپلی کی ہیں ہم نے ان کی انفرمیشن دیں گے اور آپ کو پھر آپ کے لئے آسانی ہوگی ڈسیجن لینے میں بکوز یہ لائف ٹائم سیونگز ہوتی ہیں لوگوں کے پاس اپنے زندگی میں ایک ہی دفعہ کوئی نہ کوئی انویسمنٹ کرنے کے لئے پلان کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو وہ اپرچنیٹیز ملیں گی آپ کو کمپیریزن ملیں گے کہ کونسی پراپٹی میں اس وقت انویسمنٹ کرنی چاہیے کہ کونسے میں نہیں کرنی چاہیے کونسے پراپٹی میں کیا کیپٹل گین آئے گا میں اس لئے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کیونکہ آخری دن ہے ہم لوگ انشاءاللہ آٹھ بجے تک آپ کے لئے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ یہاں آئیں آپ ہائٹی انجوائے کریں ہمارے ایکسپورٹس کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کریں اگر آج آپ کے پاس سیونگ نہیں ہے بٹھ آ کے ڈسکس کریں فیوچر کو سیکیور کریں فیوچر پلاننگ کریں اور پھر اس کے بعد دیسیجن لیں تینکیو سو ویری مچ بہت شکریہ